والاکم السلام والحمد اللہ وبرکاتہ آپ نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کرسمس کی مبارک بات دینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور تفصیل اس میں یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارک بات دیتے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جائے لہذا ہم سماجی طور پر عیسیٰ برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے کسی دیوبندی عالم کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ اس کے جواز کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شیخ الاسلام علامہ ابت تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ ابت القیم رحمت اللہ علیہ اور اسلاف امت اور موجودہ دور کے بڑے علماء علامہ البانی شیخ ابن باز شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے بڑے علماء سب کا اس بات پر اتفاق اور اجمع ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر ان کو مبارک بات دینا جائز نہیں ہے اور کرسمس جیسا خطرناک اور خبیص تہوار جس میں اللہ رب العالمین پر بہتان دراشی کی جاتی ہے اللہ کو گالیاں بھی جاتی ہیں اس طرح کے تہوار پر کسی بھی صورت میں مبارک بات دینا یقیناً حرام ہے غلط ہے اور اس سے ہم کو پرحیص کرنا چاہیے جن لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ کرسمس پر ہم مبارک بات دے سکتے ہیں اور اس کی مختلف نوجیہات پیش کی ہیں اس طرح کے لوگ حقیقت میں گمراہ ہیں ان میں تساہل پیدا کرنے والے یا اس کے جواز کی بات کرنے والوں میں ایک نام یوسف قرضاوی کا بھی ہے اور اخوان المسلمین کے دوسرے بعض علماء کا بھی ہے یہ سارے کے سارے لوگ غلط موقع کے حامل تھے یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں کسی بھی انداز سے کوئی تنازل نہیں کیا جا سکتا خلاصہ یہ ہے کہ کرسمس کی مبارک بات دینا مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے